ان کو ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا ایکسپٹ وکیلوں صاحبان کے جو کچھ سیٹیں تھی اس میں کنسلٹیشن باقی ہے وہ کمپلیٹ ہے سب کچھ ہمارا آج انشاءاللہ فائنل لسٹے ہماری اپلوڈ ہو جائے گی اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق انشاءاللہ پارٹی کھل پلج کے ساتھ سیٹرڈے سے الیکشن کمپین میں حصہ لے گی سارے پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ کو درخواست ہے کہ سیٹرڈے سے ہفتے والے دن سے اپنے پل کمپین کے ساتھ ہر کنسٹیچونسی میں نکلے اور عوام کے پاس جائیں فرمن رہے عوام سے ووٹ مانگے ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے جو بھی سختیاں بیچ میں آ جاتی ہیں ان کو برداشت کرے انشاءاللہ تعالی آٹھ پروری کو کامیابی آپ کی ہوگی خان صاحب کی طرف سے فیغام ہے آپ گبرائے نہیں آپ حمت نہ ہارے آپ صرف اور صرف اپنے کمپین پر فوکس رکھیں آپ توجہ کے ساتھ اپنے کمپین میں حصہ لیں انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی مختصر ہے انلس آپ کا کوئی کوسٹن سو دیکھو ہماری جو ذاتی چیزیں ان پر زیادہ فوکس نہ کریں وہ ہم آپس میں توے کر لیں گے لیکن نہیں مروت صاحب آئیں اور دوبارہ جائیں گے دوبارہ جائیں گے پنجاب میں بھی جائیں گے کیپی میں بھی جائیں گے سر اجازت مل گئی ہے سر آپ سوٹ کریں گے اجازت مل گئی ہے دیکھو نیشنل کوئی کوسٹن ہو وہ کرے دیکھیں ہمارا میکسیمم جو ٹکٹ باقی تھی وہ دس سے پندرہ ٹکٹ ہے تھی جس میں کچھ ایسی تھی جو وقلہ کی تھی وہ انشاءاللہ تعالی باقی وہ ہم نے پنڈ رکھا ہوا وہ ہمارا سارا فائنل ہو گیا انشاءاللہ آج نو بجی سے پہلے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا کل انشاءاللہ تعالی سارے جو ہمارے کینڈی ریٹ ہیں ان کو نشانات کے ساتھ ان کو درخواستے اپنے نشانات ہم تک پہنچائیں ان کے نشانات کے ساتھ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہو جائے گی اور ہفتے والے دن سے آنورد پی ٹی آئی کا فل پلچ کمپین شروع ہوگا سر جی کہہ یہ کہ ایران اور پاکستان ان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے عمران حان کو جب اس حوالے سے بتایا گیا تو ان کا کیا موقف ہے خان صاحب اپنا موقف دے چکے ایران ہمارا اسلامی اور برادری ملک ہماری کشیدگی زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے لیکن کسی صورت پاکستان دراندازی کا اجازت نہیں دے سکتا ہمارے پہوج نے ایفیکٹیو میسیو رسپانس کیا اپروپریٹ رسپانس کیا ایسے سرکمسٹانسز میں پوری قوم پہنچ کے شانہ بشانہ کڑی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی دراندازی ہر دراندازی کا موستر جواب دے گی ہمیں امید انشاءاللہ کہ ہر موستر آواز جواب وہ انشاءاللہ گوھر صاحب بتائیے گا کیا آج آپ نوٹفیکیشن جاری کریں گے کچھ رفظر مروض صاحب جو بھی کمپین کریں گے اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا پی ٹی آئی میں سے نہیں دیکھو ہماری نوٹفیکیشن انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ڈائریکلی انٹچ ہوتے اور ہدایات کے مطابق جاتے اور ہدایات کے مطابق ہی آتے سر سر دیکھیں برمیان میں بولتے ہیں نیشنل ایشو بلکل وہ دیکھو کمپین میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کراچی گئے تھے کمپین کے لیے دوبارہ سن جائیں گے دوبارہ پنجاب جائیں گے دوبارہ کے پی کے جائیں گے پول پلچ کمپین کریں نہیں نہیں ملاقات ہوئی آج ملاقات میں میں کرتے ہیں ہمید صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں وہ خود ہی ہے کل پرسویں یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے مرضی کے ساتھ نہیں جاتے پوری پارٹی کے تنظیم کے ساتھ جاتے ہیں اجازت کے ساتھ جاتے ہیں ہماری وہاں جو تنظیمیں ہماری جو وہاں تنظیمیں وہ جو آنا اس کے لیے پروپر پروگرام کرتی ہے وہ لوگ اختلافات کو ہوا دینے کیلئے ایسے کرتے ہیں سر حامد خان صاحب نے ڈریکٹ بات دی ہے سر حامد خان صاحب نے ڈریکٹ بات دی ہے سر کیمپین کو لیڈ کون کرے گا آپ کے ساتھ شرفزل مروت کھڑے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ بکلا نے صافیوں کو ٹکٹ دی ہے جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے ٹکٹ تقسیم کیے اس کا مطلب ہے عمر ایوب اور شبلی فراز پر شبلی صاحب اور عمر صاحب نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ٹرول پراسس میں محنت کی ہے بڑی دلجوئی کے ساتھ محنت کی ہے رات صبح ایون چار چار بجے تک وہ انہوں نے میرے ساتھ انٹچ ہوتے ہیں ہم انٹچ ہوتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کسی پہ کوئی الزام نہیں یس وہ ہمیشہ سے رہے لیکن انہوں نے اکیلے میں کوئی پائسہ لے نہیں کیا پوری تنظیم ساتھ ہے کمیٹیاں ساتھ ہے سارے لوگ ساتھ ہیں لیکن دیکھو کے پی کے میں کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے بلوچستان میں کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے سیند میں کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے پنجاب کے ایک سو اکتالیس نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اس میں بھی کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے پنجاب کے دو ہنڈرن نائنٹی سیون ہے صرف اور صرف یہ تیس چالیس سیٹ ہے تھی جو ہم ریکنسیڈر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اچھے طرح پتہ ہے جس پارٹی کی پپولارٹی زیادہ ہو اور ویننگ چانسز زیادہ ہو تو سب سے زیادہ لوگ لائن میں لگ کر کے ٹکٹ کے لیے آتا ہے اس لیے ٹکٹوں میں تقسیم میں انتخاب کرنا ہے توڑا مشکل اور سینسٹیو پراسس ہے اس لیے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں ادروائز انشاءاللہ جو لوگ چکر کاٹ رہے ہیں آپ کی کارکنان کیا ان کی بھی سنوائی ہوگی انہیں ٹکٹس دیں گے دیکھیں جو لوگ چکرے کاٹ رہے ہیں ہم ان کے جو خدمات ہیں ان کے بڑے قدر کے نگاستے دیکھتے ہیں جن کو ٹکٹ ملیں ان کو ٹکٹ ملیں گے جن کو نہیں ملیں گے ہماری ساری جو جو ٹکٹ ہولڈر کے اسپیرنٹ ہیں ان سے ہمارا یہ التجاہ ہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں تاکہ ہم پارٹی کو آگے لے کے جا سکے شکریہ تین باتیں کر دی ہیں میں آہ تمام باتوں کو درست تسریم کرتا ہوں تین باتیں وضات سے خان صاحب نے کہی کہ جو کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا خان صاحب نے اسے لاعلمی کا اعظار کیا واپسی کا کہ میں نے کوئی ایسی ادایات نہیں دیئے نمبر ون نمبر دو خان صاحب نے پوری پارٹی پر زمداری ڈالیے کہ پنجاب میں کمپین کرے اور ایک ہی جن پوری پنجاب میں نکلے میں نے خدمات افر کرنی چاہی خان صاحب کو کہ میں پنجاب میں جانا چاہتا ہوں لیکن خان صاحب نے فیصہ یہ کیا کہ پنجاب خود اٹھے گا تیسری بات یہ ہے جس سر چیرمین صاحب نے کہا کیپی میں اور سندھ میں اور بلوجستان میں میں کمپین جاری رکھوں گا جہاں پارٹی مجھے اکم کرے گی پنجاب میں جانی گی میں جاؤں گا اور آخری بات رعو فزن صاحب کے حوالے سے میں نے شکوا کیا خان صاحب نے اپنی ناراضگی بزریہ چیرمین صاحب ان کو کنوے کر دی ہے سر حامد خان صاحب کے بارے میں کوئی بات ہوئی سر حامد خان صاحب حامد خان صاحب کے بارے میں کوئی بات ہوئی سر کل آپ اپنے علکے میں جلسہ کریں گے سر کل میرے علکے میں جلسہ ہے صافیوں کو میری استعدائیں سایدام دے